بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ملوکہ دیں شروع دھوپ نکلی ہوئی یہاں پر بہت دیس قسم کی اور حلقل کے باطل بھی ہیں محس ہوا بھی چھہ رہی ہے تو میں آپنے کرتا ہوں دیکھیں یہ فول دھوپ نکلی ہوئی اور اس طرح دیکھیں آپ کتنا پیارہ بہتر ہوئی ابے یہ بچہ کون ہے یہ بچہ کیا کر رہا ہے یہ بچہ تو تو لاشیہ لے رہا ہے بھائی یہ جب اللہ پڑھن کیا چیز اس کو ملدہ آتا ہے تاریل چابی کھولنے میں لاکھ کھولنے میں یہ وہ چابی لگا آگے اس کے ساتھ کینٹ رہا ہے حبداللہ کیا کریے بیٹا آپ سے نہیں کھلنا یہ ماشا اللہ ماشا اللہ مدینہ پھر چلتے ہیں مدینہ کونہ مدینہ کیمرے سے گھبرا جاتے ہیں کیا بات ہے آپ کو وہ لوگ بنا رہے ہیں ابھی مدینہ مدینہ کہہ رہا تھا مدینہ مدینہ عبداللہ جب کر گیا پتہ نہیں سے مانگے کیمری کو دیکھ کے چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں اوبل کے نیٹ والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتے ہیں بھی تھوڑی در تک تو جن کے لگانی ہیں وہ آئے نہیں ابھی تک دفتر میں ہیں وہ جن کے لگانی ہیں تو وہ جس طرح آجیں گے تو لگائیں گے تو شاپ پر گئے تھے دو پانچ پسمنٹ کے لیے تو بائی کو کائیں بجانا پڑ گیا تو وہ کہہ رہا عبداللہ جو صاحب پر رونے لگ جاتا ہے تو عبداللہ کے پاس ہم آگے ہیں عبداللہ اس وقت یہاں پر کہہ رہا ہے عبداللہ کیا کر رہے ہو کہہ رہے ہو بہت جا رہے ہو چی تو لوڈ کروانے آئے تھے تو پہلے لوڈ کروایا تو کم پڑ گیا ہے اور اب پھر دوسری طرف دوبارہ آئے ہیں اور عبداللہ بھی مارے ساتھ ہیں تو چلتے ہیں واپس کار عبداللہ یاد چاب بھی تو دیتے ہیں کتنے سارے ٹیٹڈے سے اٹھ رہے ہیں یہ ہلیکپٹر کہتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جس کے پارپنی ہوتی ہیں ہلیکپٹر ہم جہاز کہتے ہیں ہلیکپٹر کی طرح ان کا ڈیزائن ہوتا ہے جس طرح یہ میں نظرین کہتے ہیں کافی مقدار میں یہاں پہ اٹھ رہے ہیں اور یہ جہاز کلاتے ہیں جی جہاز کی طرح ان کے پر بنے ہوتے ہیں اور وہ کافی سکیورٹ سے اٹھ رہے ہوتے ہیں یہ ہوا میں عبداللہ جی تو یہ بھائی فیبر کا کنیکشنگ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیبر کی طار کتنی بریق ہوتی ہے یہ وہکر ہیں جیéo پر پوں گاAPP کر رہے ہیں ہنس اٹھ رہے پر کوئی ہوتی ہے یہ کوئی بھی یہ پہ نیکشن کے گھر ہے میں یہ آری ہیاں politicians کر کے کچھ ہوتی ہے ہے یہ بہت muito ا помسکت ہیں ادھر دیا پانی نگراننے چاہاں اور یہاں پہ جی ابداللہ اپنے گاری کی سامنکہ رایتے ہیں جلتے ہیں اور یہ کھے رہے ہیں راست کھانے ہیں راست کھانے ہیں دمیں ٹھائرو واہ بائی واہ چھوٹا چوجی ریشی جاہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا اولوکت نے شروع جی جمعے سے لیٹ ہو گئی ہے تو اب اس وقت میں جا رہا ہوں دو بجے جمعہ پڑھنے دو بجے والی مسجد میں تو آج یہ صبح بادل پہت تھے لیکن اس وقت جو ہے کہہ رہا ہے کہ آپ خل دھوپ نکلی ہوئی ہے رہ کے ان کے باطل بجے اور جی حدیث ہے کہ جتنے بھی آپ قدم نماز پڑھنے کے لیے اٹھائیں گے اس ہر قدم پہ آپ کو ایک نیکی ملے گی ایک ایک نکلی ہوئی ہے ہماری نیو مارکٹ تیار ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین دکانیں بنائی ہیں اور یہ ماشاءاللہ آپ اسے درہا پر بھائیے ہماری نیو مارکٹ تیار ہوئی ہے یہاں پر صرف ایک ہی دکان تھی بہت مشکل کے ساتھ یہ مارکٹ تیار ہوگا یہ ایجی سین اس روڑ کا دونوں طرف میں درخت ہیں بڑے بڑے جس کی وجہ سے بہت ہی پیارا ویو ملتا ہے یہاں سے گزرتے یہ گورنمنٹ کی سرکاری لیبریری ہے یہاں پر ہمارے یہاں پر کتابیں ملتی ہیں لیکن سننے میں یہ آیا کہ یہاں پر لیٹس کتاب میں جو اسی ہیں کہہ لیں کہ پرانی پڑی ہوئی اور نئی کتابیں جو ان کی شارٹ ہیں تو اب ہم چلتے ہیں دفتر کے اندر دعا ہے کہ ہمیں جمعہ مل جائے کیونکہ دو بل چکے تھے جب ہم گھر سے نکلیں چیت ہو جمعہ کی نماز پڑھ لی ہم نے اور ہم گھر کی طرح جا رہے ہیں تو میرے پیچھے یہ جو بلڈنگ آپ کو شاید نظر آ رہی ہو یہ ساری یہ ساری دیکھیں ملڈنگ آپ تو یہ ساری کہہ لیں کہ آپ ایسٹ انڈیا کے دور میں بنی یہ بلڈنگ اور جب انگریزوں کی کمت تھی پر رہے سغیر میں تو وہ بھی یہ چیزیں ساری بنی چونکی تھی یہ بلڈنگ کھڑی ہے دیکھیں جی اس کو تقریباً سو سال سے بھی زیادہ میرے خیال میں سے ہو گئے اور ابھی تک اسی طرح کھڑی ہے بس توڑی بہتی میں انٹینر سے وغیرہ جو کی ہوئی ہے وہ کی ہوئی ہے تو اور اتنا اچھا مٹریریل اچ کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بہت انجینئر کا ہائی لیول اس میں استعمال کی ہوگا ہے تو یہ ہائی لیول کی انجینئرنگ اس میں استعمال کی گئی ہے اور کود ہی خوبصورت جگہ آئی ہے اور تو ویڈیو میں میں آپ کو مکمل انشاء لگ دیں گو یہ دکھوں گا جب میں ایک سی بناوں گا ایک مکمل ویڈیوز کے ہمارے شہر میں کتنی اسٹ انڈیا کی کمپنی جو جگہیں ابھی باقی ہیں کیونکہ یہ شہر اسٹ انڈیا کمپنی ہیں بسایا تھا تو ان کو بہت پیارا ہے تو جتنی بھی یہاں پر نظام بنائے تھا وہ سارا اسٹ انڈیا کمپنی نے بنائے تھا جنگشن ہو گ جنگشن ہو گئی ہیں وہاں کو اس میں انگریس جو اسٹ انڈیا کمپنی جو سی جھلکے میں لیے یہ جی گیٹ اور چلتے ہیں گھر کی طرف تو یہاں پہ سرکاری گورنمنٹ سکول ہے یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ جہاں پہ میں اس وقت رہا رہا ہوں یہ جتنا بھی سکیردگرکہ رہی ہے تقریبا سارا ہی اسٹ انڈیا کے کنٹرول میں تھا اور یہاں پہ انہوں نے اپنی سرکاری جو کہہ دیں گے دفاتر وغیرہ بنائے ہوئے تھا اور اس طرح یہاں پہ جو موجودہ جگہ پہ سرکاری دفتر ہیں جہاں پہ ریسٹ انڈیا کمپنی نے بنائی تھے زیادہ تر آپ کو ملیں گے بہت ہی پیاری جگہ ہے اور میں آپ تمام کو ریکممنٹ کروں گا کہ ضرور ہمارے شہر میں آئے یہ ہسٹری کے لئے آسلی ملتان کے قریب پڑتا ہے اور ملتان آپ جانتے کہ کتنا قدیم شہر ہے لیکن جب ہم انگریز کے برشغیر میں جو حکومت دیکھتے ہیں اس کے جو اشار ہیں وہ ہمارے شہر میں آپ کو ملیں گے زیادہ اپنی شہر کی پوپ سورتی ہے جونسی تو وہ انشاءاللہ میں اپنے بلوگ میں آپ کو دخواہ کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے شہر میں سے واحد وہ شخص ہوں جو سکتے ہیں بلوگنگ کر رہا ہوں اتنا پیارا جگہ پر آپ کو مارکٹ مل جائے تو یہ کسی ڈی اچھی کی مارکٹ سے کم نہیں یہ روڈ اس وجہ سے بھی اہمد رکھتا ہے کیونکہ یہ روڈ کی سائیڈ سیول لائن ہے ساری پرائیوٹ جگہ ہے اور اس سائیڈ پر جو اس جہر پر میرا گھر ہے یہ ساری سرکاری جگہ ہے تو اسی وجہ سے یہ روڈ بہت ایک اہمد کا حمل ہے کیونکہ اس کے میرے لیفٹ سائیڈ پر گورنمنٹ کی جگہ ہے اور رائٹ سائیڈ پر ساری جو اسی ہے وہ پرائیوٹ جگہ ہے تو یہ جی میں اپنی بلے میں آگئے ہوں اور یہاں پر آپ کو کوئی بڑی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی اور چھوٹی چھوٹی بلڈنگ نظر آئیں گی جس سے آپ درختوں کی خوبصورتی ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو ملے گی تو میں اور عبداللہ سب باہر کر رہے ہیں اور عبداللہ کو گاڑی ہوا شوک ہے تو اسے گاڑی دکھانے آئے ہیں یہ جی دیکھیں چائنہ کے نیبو تیار ہے اور دیسی نیبو تھوڑی ستے رہے ہیں دلے چلا گیا جی اندر کھیلے بچوں کے سامنے تو وہ رمکنے باہر اس کے انتظار میں کیونکہ بعض وقت وہ رونے بھی لگ جاتا تو پھر اکھنا رکھنا پھر ساتھ والوں گے گھر چلا گیا تو تھوڑی دن اندر چلتے ہیں اور پھر اس کو باپس دنے آتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوڑا اگرسد میں دو دن بہے گئے ہیں آج پارہ ہیں اور کھل تیرہ اور پھرسو چھوڑا گھرسد ہیں تو اسی حوالے سے کھان پر ایک فلاگ لگا دی ہے چھوٹا سپنے اور ایسے تو میں لگا بھی چھوڑیس گھنٹے رکھنا ہوں فلاگ کیونکہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے منانا چاہیے اور محرم کا احترام بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح محرم بھی ہے محرم بھی ہی نہیں بھی چاہیے تو آپ تمام لوگ اپنے کہلے کہ سیلیبریشن بھی کریں لیکن اتیات ہو رہی ہے جو باجے والی نوستہ ہے اس سے دوری رہی تو بہتر ہے کیونکہ یہ بھی ایک مقصد چیز ہے تو باقی سیف رہیں اور پاکستان کی جو پچھترویں سال گی رہا ہے وہ آپ تمام سب کو مبارک اور ڈماث میں اور اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح پاکستان کو بڑھتا پھولتا بہت دیکھے وہ پاکستان کی دشمن ہیں انہیں لیستہ نموت کرمائے اور پاکستان کو مشاہد اللہ باقیامت تک آئیں بکھیں جی تو اس وقت ہم شور پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہونڈا سلیک سویٹ بڑی ہونڈا سویٹ بہت پیاری گاڑی ہے پتہ نہیں کونسا مارے گا ماشاءاللہ جی دیکھئے جی جس طرح انکیس کا ڈریم ہوتا ہے اس بھائی کا بھی ڈریم ہوگا تو اس کے پاس ہونڈا سلیک کو اب تمام چیزوں کو ماشاءاللہ بہت پیاری گاڑی اللہ پاک ہم نصیب کرے جن کی ہے ان کو آمین ماشاءاللہ بہت پیاری گاڑی اور جی سننے میں یہ آئے کہ ہونڈا سلیک بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے تو آپ اس کی پرائز ہے جو پلکل رائٹ اور صحیح پرائز ہے جو آپ کمن باکس میں ضرور لکھئے تاکہ مجھے بھی اندازہ ہوگئے میرے خیال میں سے ایک کروڑ تقریباً ایک کروڑ تک کی ہوگی ہے کیونکہ جو نہیں قیمتیں بڑی ہیں اس کے بعد یہ ایک کروڑ ایک کروڑ کے قریب ہوگی یہ گاڑی دادو نے کہا کہا آپ کو کہتی کر لیں گے وہ کیڑے وہ دیکھو آپ کے ساتھ مکورے پھریں مکورے اور جی آج کی وہ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ ختم مہد کرتا ہوں ہمارا آج کا لوگ آپ کو پسند آئے گا پسند آیا ہوگا بہت سارا پیار اللہ حافظ